یہ قبر کی پہلی رات ہو یہ قبر کا پہلا دن ہوگا جب ہم اور آپ ہماری روح نکالے جانے کے بعد ہمارے جسم میں لوٹائی جائے گا ہمیں فرشتے قبر میں اٹھا کے بٹھائیں گے بٹھانے کے بعد سب سے پہلا سوال ہوگا مر و بکا تمہارا رب کھون ہے دنیا میں غیروں کو تھاتا مانا دنیا میں غیروں کو غریب نماز مانا دنیا میں غیروں کو مشکل کشا مانا یا علی مشکل کشا کے نعرے لگائے یا غوثی آدم دستگیر کے نعرے لگائے اللہ اکبر ایسے بندے کی حالت بھی اللہ نے بیان کی اور ایک وہ موحید تھا جس نے رب کے آگے چھکا جو رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا رب کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ اٹھاتا رب کے علاوہ کسی سے دعائیں مانتا رب کے علاوہ کسی سے اپنی شکایت کرتا وہ بندہ کہے گا رب اللہ میرا رب اللہ ہے فرشتے اس کے بعد سوال کریں گے تیرا دین کیا ہے وہ کہے گا دینیل اسلام میرا دین اسلام ہے پھر فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے وہ کہے گا یہ ہمارے درمیان نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے فرشتے پوچھیں گے تجھے کہاں سے اس بات کہیں اور لوگوں جو دین کی تعلیم سے دوں جو مساجد میں دین سیکھنے نہیں آتے جو اللہ کے دین سے دور ہو سنو فرشتے اس سے کہیں گے تُو نے قرآن کی تلاوت کی تُو نے قرآن کو پڑھا تُو نے قرآن کو سمجھا تُو نے احادیثِ رسول پڑھی اس کو سمجھا یہی وجہ ہے کہ آج تُو قبر کے سوالوں کا جواب نلے گا آج بیٹا ڈاکٹر بنے ہم خوش ہوتے بیٹا انجینئر بنے ہم خوش ہوتے آپ کا اتنا بڑا علاقہ ہے یہ بلکر ندھان کوٹے کا علاقہ آپ کے ہمارے اس علاقے میں تقریباً میں سمجھنا ہوں دو چار سو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کتنے ہیں جن کے بچے آج مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں کتنے ہیں جن کے بچے آج دین سیکھتے ہیں کبھی خوش کہیں گے فرشتے تُو نے دین سیکھا دین سمجھا تُو نے قبر کے سوالوں کا جواب دیا آسمان سے اعلان کیا جائے گا صدقات دی میرے بندے نے سچ کہا ہے ایسا کرو اس کے لئے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو اللہ جنت کا بچھونا بچھا دو جنت کی کھرکی کھول دو اور اسے سلا دو یا رب اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان تھا جس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گداری ہے حدیث کے الفاظ میں دونوں لفظ بیان کیے گئے ہیں فاسد فاجر یا کافر کا ذکر کیا گیا ہے جب اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے جب یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کے سمر پر جاتا ہے دو فرشتے آتے ہیں انتہائی قبیح اور برے شکل کے انتہائی قبیح اور برے شکل کے یا اور آنے کے بعد اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اس کے سامنے بیٹھ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اس کے بعد ملک الموت آتے وہ بھی بہت بھیانک شکل دی جہنم کے کپڑوں میں سے کپڑا بدبودار انتہائی بدبو والا کپڑا زمین پر اس سے پوری بدبو نہیں ہے اتنا بدبودار کپڑا لے کر کہ آتے ہیں وہ فرشت ملک الموت آتے ہیں اس کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں اس کے جسم میں روح بھاگتی ہے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے روحوں کو نکالتا ہے جب ان کی روحیں نکالے جاتی ہیں تو فرشت نے ان کے پیف پر عید کے پیچے کے حصے پر لات مار کر ان کی روح نکالتا ہے کھیج کر کے زبردستی اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے اور اس بدبودار کپڑے میں اس روح کو نبین دیا جاتا ہے کوئی فرشتہ نہیں چاہتا کہ اس کی روح کو لے کر کے جاتا ہے لے جائے جاتا ہے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں سوال کیا جانتے ہیں یہ بدبخت کون ہے جس کی تم روح نکال کر کے لائے ہو اس کا سب سے برا نام جو دنیا میں رکھا گیا وہی نام بتلائے جاتا ہے پہلے آسمان سے واقع کر لے جاؤ اس کے روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں فرشتے آتے ہیں دو فرشتے سوال و جواب کے لئے انتہائی بھیانک اور خطرناک شکل میں دھونو آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں کہتے ہیں مر ربوں کا تیرا رب کون ہے ہائے اللہ اس نے زندگی بھر درباروں پر سربارے ہیں اس نے زندگی بھر غیر اللہ کو بکا رہا ہے اس نے رب کی تخطیر کر کے اللہ کی قسم کے تو آج سنون میں بیٹھا دوں اشعار سنے تو محسوس ہوا کہ کان سے میرے خون نکل جائے شاعر بنبخت کہتا ہے اللہ کے جھولی میں توحید کے علاوہ کیا رکھا ہے جو بھی مانگنا ہے محمد سے مانگو انہا لیلہ و انہا لیلہ زندگی بھر اس نے غیروں کے درپسر مارے رب کے علاوہ غیروں کو بکارا حاجت رواہ مشکل کشاہ سب غیروں کو سمجھا یہ کہتا ہاں ہا لادری مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے مجھے اس کا علم ہے ہی نہیں میں کیا مطلع ہوں میرا رب کون کہا جاتا ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہاں ہا لادری مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے پھر کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سوال کہتا ہے ہاں ہا لادری مجھے نہیں میں کیا کہوں میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے اسلام وہ ہی کہہ سکتا ہوں مجھے نہیں باتی یا رب یا رب اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس قیفیت اور حالت سے محفوظ رکھے اللہ کی قسم فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سوال جواب ہونے کے بعد فرشتے جب وہاں سے چلے جاتے ہیں قبر بندے کو دباتی ہیں یہاں تک کہ اس کی ادھر کی پسلیا ادھر کی پسلیوں میں اسے مل جایا کرتی ہے ایک نوجوان آتا ہے انتہائی برے شکل میں انتہائی برے شکل میں اور ٹھیک اس کے براغس مومن کے پاس انتہائی خوبصورت شکل میں نوجوان آتا ہے اس شخص کے پاس نوجوان برے شکل میں آگے کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو وہ برائی جس کا تو حکدار ہے وہ کہتا ہے کونسی برائی تو کونسی برائی کی خبر لے کر کے آئے ہیں تم کون ہو جو میری قبر میں آئے ہو کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں میں تیرا برا عمل ہوں وہی نوجوان جو مومن ہے اسے جنت کی خوشحوری سناتا ہے وہ نوجوان اور کہتا ہے کہ بیتے رات سا عمل قبر میں نہ مال جانے والا ہے نہ اولاد جانے والی ہے نہ بیوی جانے والی آپ کا عمل جانے والا ہے عمل جانے والا ہے قبر کی پہلی رات کیسی گنرنی ہے اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں جانتا